نمشکار میں ہوں پوانتیاگی لوگ سبہ سپیکر کے پد کو لے کر جس طرح سے راہل گانڈی نے اڈیل رویہ اپنایا اس کے قارن انڈی گھٹ بندن میں فوٹ پڑ گئی ہے سب سے پہلے پرتکریہ شرط پمار کی آئی جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ سپیکر کی پوشٹ کو لے کر اس طرح سے اڑنا ٹھیک نہیں ہے اور میری رائے ہیں انڈی گھٹ بندن کے دلوں کو کہ وہ سپیکر کے پوشٹ کے بارے میں سب صلحہ مانے تو سرو سمتی سے اس کا چناو ہونا چاہیے شرط پمار کی اس بات کو کانگریس نے درکنار کر دیا اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ راہل گانڈی یہ ننیان میں سیٹ لے کر اپنے کو ایسا سوچ رہے ہیں کہ بس کچھ ہی دنوں بعد وہ دیش کے پردان مطری بن جائیں گے اور یہ جو باقی انڈی گھٹ بندن کے دل ہیں یہ تو گلاموں کی طرح ان کے پیچھے لائن میں آکے کھڑے ہو جائیں گے پچھلے دو بار کے موڈی کے کارے کال کو یدی دیکھیں ان کی سیٹیں باون تھی یعنی کانگریس کی اس کے باوجود بھی سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کبھی کوئی مددہ لے کر آتے تھے پوری وپکشی پارٹیوں کو وہ اپنے جھنڈے تلے کھڑا کرتے تھے یعنی ایجنڈا تیہ کرتی تھی کانگریس اور باقی گھٹ بندن کے نیتا ان کے پچھلگو کی طرح گانڈی جی کی مورتی کے سامنے ایک جو ٹوکر تکتیاں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے یہ بھی فوٹو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اب میں نام نہیں لوں گا کئی نیتاؤں کی فوٹو وائرل ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ تالیاں بجا رہے تھے کیول تالی اور بھاشن کون دے رہا تھا اگوائی کون کر رہا تھا راہل گانڈی اور سونیا گانڈی ان کو لگتا ہے اس بار بھی ہماری ننیان میں اب تو ننیان میں سنگیا بھئی بہت بڑا طاقت ہے اب تو بس پردھان منطری میں بننے ہی والا ہوں تو یہ جو باقی کے دل ہیں میرے پیچھے کھڑے رہیں گے ہمیشہ کی طرح لیکن اس بار سرط موار نے ان کو سلاح دے ڈالی اب اس کو بھی درکنار کرتے ہوئے انہوں نے تو سپیکر پوسٹ کے لیے جیسے اڑیل رویہ اپنایا یہ موڈی کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسپیکر پر تب مانیں گے جب ڈپٹی اسپیکر ہمارا ہوگا اور اتنا ہی نہیں ابھی رکشہ منطری راجناس سنگھ جی کو یہ جمعہ داری موڈی جی نے سوپی تھی کہ آپ باقی گٹ بندن کے لوگوں سے بات کرو بپکشی دل کے نیتاؤں سے بات کرو کہ یہ جو چناو ہے اسپیکر کا یہ سر سمتی سے ہو جائے رکشہ منطری راجناس سنگھ جیسے سینئر لیڈر بات کر رہے ہیں اور اسی بیچ میں کانگریس نے اپنا ڈپٹی اسپیکر کا پرتیاشی نہیں وہ اسپیکر کے لیے بھی پرچائی داخل کر دیا اور دلیل یہ کہ پرمپراؤں کا نروہ بیجے پی نہیں کر رہی ہے پرمپراؤں کا نروہ کی بات اگر کانگریس کرے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک جہاں جہاں کانگریسوں کی سرکار کانگریس کی اور بپکشی دلوں کی سرکار ہے انہوں نے کتنی پرمپرہ نبھائی ہے کہ جہاں اسپیکر ان کا ہے تو ڈپٹی اسپیکر پت کس کو دیا ہے یہ وہ جنہوں نے ایمرجنسی لگائی وہ کانگریس ان کے نیتہ آج سمیدان بچانے کی بات کر رہے ہیں دوسرا جھٹکہ ایڈنی گڈبنن کو ملا وہ ٹی ایم سی کی طرف سے وہاں ٹی ایم سی کے سانسد نے یہ صاف کر دیا کہ یہ جو راہل گاندی کا فینسلہ ہے جو کانگریس کا فینسلہ ہے کہ انہوں نے اسپیکر کی پوسٹ کے لیے اپنا ایک پرچائشی اتار دیا اس پر ہم سے کوئی چرچہ نہیں کی ہم سے کوئی بات چیت نہیں کی اور اس کے پہلے کہ ہم کوئی رائے دے پاتے بھائی جروری تھوڑی ہے کہ کانگریس کا ہی رہے گا آپ نینیان میں میں سنکھیا سائی لیکن آپ اگر بات کرتے ہیں انڈی گڈبنن کے نیتہوں سے تو ہو سکتا ہے ٹی ایم سی کا ڈپٹی اسپیکر پوسٹ کے لیے نام جاتا ہو سکتا ہے شرط پمار چاہتے کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ ہمارے پرتیاشی کا نام ہماری طرف سے ہماری پارٹی کے نیتہ کا نام گوشت کرو لیکن کانگریس مانے بیٹھی ہے کہ ہماری نینیان میں سنکھیا ہے ہم انڈی گڈبنن کے سب سے بڑے دل ہیں تو بس ستہ تو ہماری ہے ان کو لگ رہا ہے جیسے موڈی جی دو سو چالیس سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ہیں تو پی ایم بن گئے اب راہل گاندی ان سپنوں کی دنیا میں ہے ان کو لگتا ہے کہ تھوڑے دن بعد ہم یہ سپیکر کا چناؤ ہوگا اس پر انڈی گڈبنن کو ہرا دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہم جو ہے جی پھر موڈی سرکار کو ہٹا دیں گے اور پھر پی ایم کی دعوے داری آئے گی تو میں دیش کا پردان منتری بننے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا باقی سانسد میری سپورٹ کر دیں گے اور اگر میں نے ابھی ان سے بات چیت کی تو یہ اپنی باتیں رکھیں گے ہمیں دکھانا ہے کہ ہم بہت طاقتور بن گئے ہیں کونگریس راہل گانڈی یہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں سونیا گانڈی کو ابھی حال ہی میں آپ نے سمیدان کی جو کوپی ہے اس کو لیتے ہوئے سمیدان کی کوپی کو لیتے ہوئے کھڑے ہو کے فوٹو کھچواتے دیکھا لیکن ان میں سے کسی نیتہ کے پاس جواب نہیں ہے کہ آجات بھارت میں جو کام ایمرجنسی لگا کر انڈرا گانڈی نے کیا جو پردان منطری کونگریس کی تھی ایسا تو آج تک کسی نے نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں ان مددوں کو بھنانے میں نیریٹیو کو سیٹ کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہے اور اس لیے یہ کونگریسیوں کو پتا تھا کہ جب ایمرجنسی کی برسی آئے گی تو بی جے پی اس مددے کو اٹھائے گی وہ تیاری کر رہی ہے اسی بیچ انہوں نے اس مددے کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے سمیدان سمیدان چلانا شروع کر دیا حالات یہ ہے کہ آج دیش میں ایمرجنسی کی باتیں کوئی کر نہیں رہا ہے کر رہا ہے تو بی لینس ہو رہی ہے یہی ہے نیریٹیو کی لڑائی نیریٹیو کی لڑائی میں بھلے ہی کونگریس جیت گئی ہو لیکن اب لوگ سبہ سپیکر کی بات کریں تو اس میں اس انڈی گھٹ بندن کو اور خاص طور پر کونگریس کو بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ شرط پمار اور ٹی ایم سی دونوں نے جس طرح کی باتیں کہیں ہیں بلکل اس پر انہوں نے کہہ دیا ہم سے کوئی رائے نہیں لی شرط پمار نے کہہ دیا میری رائے ہے کہ جو بی جے پی کا پرتیاشی ہے سب سے بڑا دل ہے ان کا حق بنتا ہے اس پر ان کو اپنا پرتیاشی اتارنے کا عدکار ہے اور باقی لوگ اس کو سپورٹ کریں یہ بہت بڑی بات انہوں نے بولی شرط پمار کے آٹھ سانسد ہیں ٹی ایم سی کے ٹوئنٹی نائن انتیس سانسد ہیں اور دونوں ملا کر کے یہ سنخیہ سنتیس بیٹھ جاتی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سنتیس سنخیہ ووٹنگ کے سمیں اب یہ ایپسنٹ رہنے والی ہے ایسا سوتروں کے حوالے سے خبر لگی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈی گھٹ بندن کے ابھی ماتر دو سو چونتیس ہیں اس میں سے سنتیس گھٹا دیجئے تو یہ ماتر ایک سو ستانمیں سنخیہ رہ جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ کیا کرنے والے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں پرمپرا کی جو دعائی دی جاری ہے پرمپرا کی بات آپ کو بتاؤں حالانکہ انیس سو اکیانمے میں کونگریس کی کینڈر میں سرکار تھی پی وی نرسنگ راؤ پردھان منتری تھے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ پرمپرا کو نبھاتے ہوئے ان کو کرناٹک کے تھے ایس ملی کارجن ان کو بنایا گیا انیس سو اٹھانمے میں اٹل بیہاری واجپائی اس سمیں جب پردھان منتری تھے تو انہوں نے لکش دیپ کے سانسد کو پی محمد سہید ان کو پادیاکش بنایا تھا دوہزار چار میں منمون سنگھ جب پردھان منتری بنے تھے یو پی اے ون میں انہوں نے اکالی دل کے چرنجیت سنگھ کو پادیاکش بنایا تھا اور دوہزار نو میں کریا منڈا کو بنایا تھا جو کونگریس سے نہیں تھے موڈی جی جب دوہزار چوہدے میں آئے تو انہوں نے بھی تمیل نادو کے اے آئی ڈی ایم کے کے جو تھمبی درائی ہیں ایم تھمبی درائی گٹھ بندن میں نہیں تھے لیکن ان کو بنایا تھا انیس میں یہ پدھ کھالی رہا لیکن اب میں وہ سوچی بتانے والا ہوں کہ جو یہ انڈی گٹھ بندن کے نیتا چلا آ رہے ہیں اور چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موڈی جی پرمپرا کا نرواہ نہیں کر رہے ہیں سپیکر ان کا ہوگا چلیے مان لیتے ہیں تو ڈپٹی سپیکر تو ہمیں دینا ہی چاہیے کیونکہ ہم بپکش ہیں کونگریس کہہ رہی ہے ہماری سنکھیا سب سے زیادہ ہے تو ڈپٹی سپیکر کونگریس کا ہوگا اب میں سوال پوچھ رہا ہوں کونگریس تھے میں جو ابھی سوچی پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد مجھے کونگریس کے راہل گاندھی سونیا گاندھی یہ بتائیں کہ انہوں نے پرمپرا کیوں نہیں نہیں بھائی آپ کو بتاتا ہوں پچھے بنگال ٹی ایم شی کا شاسن ہے انڈیا گھٹ بندن کی حصہ ہیں وہاں سپیکر کون ہے بیمن برر جی ڈپٹی سپیکر کون ہے وہ بھی ٹی ایم سی کے ہیں آسیس بنر جی بارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے تمیل نادو کی بات کریں تو ڈی ایم کے کی سرکار ہے وہاں پر سپیکر ہے اے پواو ڈی ایم کے کے ہیں وہاں جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ کونگریس کے ہیں آر ایم لمانی کیرل کی بات کریں تو لڈی ایف کی سرکار ہے اور وہاں پر جو سپیکر ہیں وہ سپیکر ہیں اے ان سمیر سی پی آئی ایم کے ہیں وہاں کیرل میں ڈپٹی سپیکر بھی چتہ ایم گوپا کمار ہیں جو کہ سی پی آئی کے ہیں اسی طرح تیلنگانہ کی بات کریں تو وہاں کونگریس کی سرکار ہے سپیکر وہاں پر ہیں گوتم پرساد اور ڈپٹی سپیکر بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں بنایا گیا ہے سیٹ کھالی ہے اسی طرح آپ ڈلی کی بات کریں جو سب سے زیادہ میڈیا میں کود کود کر بات کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں وہاں جو ڈلی کی ویدان ثبہ ہے اس کے سپیکر ہیں رام نواز گویل لیکن ڈپٹی سپیکر وہاں عام آدمی پارٹی کی ہی راکھی بڑھلا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہماچل پردیس کی بات کریں وہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر کانگریس کا ہی ادھیکش ہے کلدی پتھانیہ لیکن کانگریس کا ہی اپاہ دھیکش ہے ونہ کمار بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے جھارکھنڈ کی بات کریں جہاں جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور کانگریس کا گٹھ بندن کی سرکار ہے وہاں پر جو سپیکر ہیں روین درنات میتو ہیں وہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ پارٹی سے ہیں لیکن وہاں بھی بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ڈپٹی سپیکر نہیں ہے تو میں نے سات راجوں کا آپ کو ادھارن دیا اور اگر میں اتیاز کے پنے پلٹوں گا تو آپ پائیں گے کہ جہاں جہاں کانگریس کی جب جب سرکارے رہی ہیں انہوں نے بپکش کے کسی بھی نیتا کو ڈپٹی سپیکر کی پوسٹ کبھی نہیں دی یدہ کدہ کو چھوڑ کر اور یہ آج راحل گاندی بات کر رہے ہیں موڈی جی کو یاد دلا رہے ہیں پرم پرہ موڈی جی کو یاد دلا رہے ہیں سمیدھان موڈی جی کو یاد دلا رہے ہیں نیم اور قائدے میں تو کہتا ہوں کہ اب چناؤ ہو رہا ہے آپ نے پرتیاشی اتار دیا ہے اب مقابلہ ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انڈی اے نے اپنی طرف سے اومبرلا جی کو اتار دیا ہے اور اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ کے سوریس کانگریس نے وہ پرتیاشی اپنے اتار دیا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آٹھ بار کے سانسد ہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آٹھ بار لگاتار نہیں رہے ہیں یہ جو آٹھ بار کے سانسد بتائے جا رہے ہیں یہ دو ہزار نو میں کیرل کی ہائی کوٹ نے ان کی صدستہ رد کر دی تھی اور کارن بھی جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنے فروڈ بیکٹی ہیں ان کے اوپر عاروب کیا ہے اور وہ تو اب عاروب صد ہو گیا کوٹ سے کہ یہ عیسائی بن گئے دھرم پریورتن کر لیا لیکن اس کے بعد بھی یہ دلت ایسی جو آرکشن تھا اس کا لاب لے رہے تھے اس کی کمپلینٹ کوٹ تک پہنچی اور کوٹ نے ان کی لوگ سبا کی صدستہ کو رد کیا اور ایسے ویکٹی کو کانگریس میدان میں اتا کر اسپیکر بنانا چاہتی ہے لوگ سبا کا آپ پھینسلہ کریں کون صحیح ہے ایک ایسا ویکٹی جس کو ہائی کوٹ سے سجا ملی ہے بیچ میں دو ڈیوریشن ان کے ایسے رہے ہیں کہ جب وہ ایک بار صدستہ ردوئی اور ایک بار چہدہ میں وہ ہارے ایک طرف وہ ہیں جو سات بار لگاتار جو پروٹیم سپیکر بنایا تھا انس پر جو یہ حل کر رہے تھے اور ابھی ہیں عوم بڑھلا جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو سپیکر پوسٹ کے لیے اتارا گیا ہے تو کون سی دلیلیں یہ دے رہے ہیں جبکہ عوم بڑھلا کے اوپر کوئی ایسا آروپ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر کبھی بھی کوٹ کی کوئی ٹپنی نہیں ہے کوئی اپرادک گتیویدی ان کی نہیں ہے اور سوچ چھوی کے سانسد ہیں تو آپ ہی بتائیے کہ یہ جو راہل گاندھی اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اپنی طاقت انڈی گھٹ بندن کے نیتاؤں میں دکھانا چاہتے ہیں دو در بڑے دلوں نے تو اس کو نقار ہی دیا ہے شرط پمار اور ٹی ایم سی نے اب اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ ابھی کئی انڈی گھٹ بندن کے اور جو گھٹک دل ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ بھی اس ووٹنگ کے سمیں ایپسنٹ رہنے والے ہیں اب آپ دیکھتے جائیے تیل اور تیل کی دھار دیکھئے اور موڈی جی کا اس بار کا کاریکال دیکھئے مجبوتی کے ساتھ اب موڈی سرکار نے انڈی اے نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کونگریس کو پٹکنی دیں گے اسپیکر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر بھی ابھی تک تو یہ تیہ ہے کہ وہ بھی انڈی اے کے ہی کسی گھٹک دل کا ہوگا کونگریس کو تو کم سے کم وہ پوسٹ نہیں دیں گے اگر کسی بپکشی پارٹی کو دینا بھی پڑا تو انڈی گھٹ بندن کے ایسے نیتہ کو وہ پوسٹ مل سکتی ہے اب میں اس کا کھلاسہ نہیں کر سکتا لیکن اندر کی چیزیں آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹی ایم سی یا تو شرط پمار کی پارٹی سے ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی نام ہو سکتا ہے بڑی خبر ہے لیکن ابھی تو ابھی تک تو یہ ہے کہ انڈی اے کا ہی کوئی گھٹک دل کا نیتہ ڈپٹی سپیکر بھی ہوگا اور انڈی گھٹ بندن جو ہے اس کے اندر اس بات کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے اور کافی بڑی سنکھیا میں وہ کل ووٹنگ کے سمیں ایپسنٹ رہنے والے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم